نمسکار دوستوں آج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ چل رہا ہی تینی میچوں کی ڈی ٹونٹی سریس کا آخری مقابلہ کھیلا گیا اور دوستوں اس میچ میں کیسے پہلے ساؤتھ افریقہ کے بلے بازد نے بھارتھے ٹیم کو کھوٹا اور پھر کیسے بھارتھے ٹیم اس لکش کے کافی قریب پہنچ چکی تھی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی بتائیں گے آخری بول تک کی پوری ہائی لائٹس تو ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستوں اس مقابلے میں روئی شرمان نے ٹاوس جیتوار پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آج بھارت کے کچھ پلئیر کو آرام دیا گیا تھا اور ان کی جگہ دوسرے پلئیر کو مکہ ملا تو بھارتھے ٹیم کے طرف سے پہلے گیند بازی کرنے آئے دیپک چہر اور انہوں نے پہلے آبر شاندار طریقے سے ڈالا حالانکہ دوسرے آبر میں کوئنٹین ڈی کاؤگ نے سراج بر ایک چھکا اور ایک چوکا مار کر تھوڑا دبا بنانے کی کوشش کی ڈی کاؤگ شروعہ سے ہی بڑی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور ہر آبر میں باؤنڈری لگانے کی کوشش کر رہے تھے پھر پانچھویں آبر میں ہمیش آدم نے بھارت کو باؤنما کے روپے پہلی سفلتہ دلائی باؤنما آج بھی تین امناک را اٹھ ہو گئے اس کے بعد آئے روسو نے مل کر کوئنٹین ڈی کاؤگ کے ساتھ تیز رفتار میں بھلے بازی کرنے شروع کر دی دونوں ہر بولر کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اور ہر آبر میں چوکے چھکے ضرور مار رہے تھے ڈی کاؤگ تو پہلے تیز کھیلی رہے تھے لیکن روسو نے آلہ کی روپ اپنا رگا تھا اور شاندار بھلے بازی کر رہے تھے پھر دیکھتے دیکھتے ڈی کاؤگ نے شاندار 50 بھی پوری کر لی دونوں نے تاور توڑ بھلے بازی کرتے ہوئے دس اوبر میں ہی چھانے پر انمال لیے تھے اس کے بعد گیارو بھلے اوبر میں ڈی کاؤگ اور روسو نے کل اٹھار نمٹو لیے بھارت کا ہر گیند باز پوپ سابیت ہو رہا تھا حالانکہ پھر تیرہ بھی اوبر میں شاندار بھلے بازی کر رہے ہیں ڈی کاؤگ رن آؤٹ ہو گئے ڈی کاؤگ نے چار چوکے اور چار چھکے کی مدد سے اٹھ سن بنائے حالانکہ اس کے بعد بھی روسو نہیں رکے اور انہوں نے تیز کھلنا شروع کر دیا پھر انہوں نے بھی چھبیس گیندوں میں اپنی شاندار 50 بھی پوری کر لی پندروہ اوبر تک ساؤت افریقہ کا اسکور ایک سو پینتالیس ان ہو گیا تھا پھر روسو نے سولبے اور اٹھار اوبر میں دو دو چھکی اور دو دو چھکے مارے اس کے بعد بھلے رکے نہیں اور انہوں نے اٹھالیس گیندوں میں ہی اپنا چھک پورا کر لیا پھر آخری کی پانچ گیندوں میں ڈیویڈ ملر کا توفان دیکھنے کو ملا جنہوں نے تین لمبے چھکے مارے اور اس طرح ساؤت افریقہ کا اسکور ہو گیا دو سو ستائیس رن گیندوازی میں دیبک چار اور رمیش آدم نے ایک ایک مگڑ لیا دو سو دو سو اٹھائیس انہوں کا پیچھا کرنے اتری بھارت ٹیم کی طرف سے ایک نیا اوپننگ پیر دیکھنے کو ملا آج رویت کے ساتھ رشب پنت آئے لیکن بھارت کی شروعات بہت ہی خراب رہی رویت کو پہلے یور میں ربارڈ نے کلین بول کر دیا اس کے بعد شیئر ساہیر آیا لیکن وہ اس موقعے کو بھرانا ہی پائے اور دوسرے یور میں ایک رن پر آؤٹ ہو گئے ان کو پرنے نے الیویڈو کیا بھارت نے دو بکیر دس رنوں کے اندر ہی گما دیئے تھے اور ایسے میں آج رن چیز بہت ہی مشکل ہونے والا تھا کیونکہ ویراد کولی آج نہیں کھیل رہے تھے حالانکہ آسوری کمار یادب کی جگہ دنیش کارتک کو بھیجا گیا اور کارتک نے آتے ہی چوکا جڑ کر بتا دیا کہ ان کا چوتھے نمبر پر آنا غلط فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد پانت اور کارتک کی بیچ ایک اچھی پارٹنرشپ بیلڈ ہو رہی تھی اور دونوں اسکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے پھر پانچویں اوبر میں تو پانت نے لنگی رنگڑی کو کوٹ دیا انہوں نے اس اوبر میں دو چوکے اور دو چھکے مارے حالانکہ اسی اوبر کی آخری گین پر وہ جلدوازی کر گئے اور گین کو صحیح سے ایک نکٹ نہیں کر پائے اور گین سیدھے سٹبز کی ہاتھوں میں چلے گئے پانت نے چولہ گینوں میں ستائیس انہوں کی پاری کھیلے اس کے بعد اگلے اوبر میں کارتک نے بھی دو چھکے اور ایک چھکا مار کر اوبر میں کل انیس ان مٹھو لیے اور اس طرح بھارت نے دو اوبر میں ہی انچانیس ان مان لے تھے کارتک یہی نہیں رکے اور ساتھ بھی اوبر میں بھی انہوں نے دو چھکے لگائے لیکن اگلی گین پر وہ ریورٹ سیپ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے انہیں مہاراج نے آؤٹ کیا اور کارتک نے کس گیندوں میں شاندہ اٹھ چھاریس انہوں کی پاری کھیلے اس کے بعد امید تھی کہ سوری کمار یادہ پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی اچھا پتشن کریں گے لیکن وہ آج کچھ کمال نہیں کر پائے اور آٹھن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایسے میں بھارت کے 90 رنوں کے اندر یہ پانچ بڑے وکیٹ گر چکے تھے اس کے بعد بھارت کا کوئی بھی بلے باز ٹک نہیں پایا اور جلدی جلدی سبھی وکیٹ گرنے شروع ہو گئے حالانکہ دیپک چھار نے کچھ اچھے شورٹ ضرور لگائے لیکن ان کا ساتھ دینے کے لئے کوئی اچھا بلے باز نہیں تھا لیکن انہوں نے گیندو مازو کو بڑا ٹاف کمپیٹیشن ضرور دیا حالانکہ ستر بھی وبر میں آپری ٹوریس کی گیند پر آؤٹ ہو گئے انہوں نے سترہ گیندوں میں شاندار 31 سنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چکی اور دو چکے شامل تھے دوستو اس کے بعد بھارت ٹیم کو اگلی 20 گیندوں میں 60 رنوں کی ضرورت تھی لیکن بھارت کے پاس صرف ایک ہی وکیٹ تھا اور اس طرح بھارت نے داری تلقشی کو حاصل نہیں کر پائی اور اس مقابلے کو ہار گئی حالانکہ بھارت نے پچھل دو مقابلے جیت رکھے تھے تو اس ٹریس تو بھارت کے نام آلڈی ہو چکی ہے لیکن اس میچ میں ساپ سا پتا چل گیا ہے کہ اگر مین مالباز موجود نہیں رہے تو بھارت کی بیٹنگ کس طرح سے ہو سکتی ہے حالانکہ گیندو مازی تو ان کی خراب ہی ہو رہی ہے بھاگی دوستو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی